تو بولنے کا انداز یہ بڑا بھینہ کا یاد رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ سنتے ہیں ایک واقعہ سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج ان کی حیثیتیں اور ان کے سمجھ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں سمجھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور تولیت کا نسخہ پڑھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ غصے میں آگئے ہیں اب وہ کرے صدیق رضی اللہ عنہ اور کوسہ اور کا عمر اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کتنی غصی میں آگئے اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو گئے جیسے کہ انار ہوتا ہے اللہ کے رسول کا چہرے کو دیکھا نہیں تم نے مولی بن خطاب نے جیسی دیکھا اور نسخہ بن گیا اور کہا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی میں راضی ہوں رضیت باللہ رب بن کے اللہ میرا رب ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے کیونکہ آپ بہت غصے نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اے عمر اے عمر میری موجودگی میں موسیٰ بھی اگر آ جائے تو عورت پڑھے تھے نا موسیٰ بھی اگر آ جائے تو میری اتباع کرے بغر موسیٰ کو چارہ نہیں رہیں گا دوسری روایت نے فرمایا اگر میری موجودگی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کرے بغر ان کو چارہ نہیں رہیں گا اور اگر تو موسیٰ کی اتباع کرے گا میرے آنے کے بعد تو تو گمراہ ہو جائیں گا موسیٰ کی اتباع نہیں چلتی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد عمر بن خطاب نے نسخہ رکھتی ہے عمر بن خطاب سمجھدار انسان ہے نبی کے بہت خریب ہیں نبی کے کچھ بھی بولنے کے بعد بھی آپ دور نہیں ہونے والے نبی سے اور نظر دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے جو دعا پڑھی یہ دعا ایمان میں کمزوری کی دعا ہے جس کو بھی ایمان میں کمزوری ہو وسوسوں کی وجہ سے کوئی وجہ سے یہ پڑھ لینا چاہیے کیونکہ ان کو لگا کہیں اللہ کے رسول یہ نہ سمجھ لے کہ میں توریت پڑھ رہا ہوں تو فوقیت دے رہا ہوں مجھے تھا فرن پڑھ لیا سمجھا یہ تھا آپ کا طریقہ سمجھانے آپ دیکھیں دوسرا واقعہ اور دوسرا واقعہ بہت خطرناک ہے میں کہاتا ہے مزید نمی اور رہا کے پیشاپ کرنا چاہلے وہ گڑ دیتا ہے کتنی خطرناک بات ہے مزید میں کیا کر رہا ہے پیشاپ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی آدمی غلطی سے خبرستان پر پیشاپ کرتے ہیں دیوار پر جان لے لیں گا مسلمان اس کی یہ مزید نوی میں سب سے دوسری محترم مزید میں پیشاپ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں صحابہ پل پڑتے ہیں روایت ماتا ہے ایسے اچھل جاتے ہیں بھاگی نہیں ہے آپ سن فرماتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ اس کو تکلیف مت دو کیونکہ پیشاپ جب شروع ہو جاتا ہے کرنا روک ہوں گے تو کیا ہوں گا اس کو تکلیف ہوں گے تو کہا رک جاؤ رک جاؤ اس کو تکلیف مت دو دوسرے حکمت یہ بھی تھی جا کے یہ مارتے کچھ کرتے وہ پیشاپ کرتے بھاگتا ابھی بیٹھا جائیں اتا حصہ گندہ ہو رہا جب بھاگیں گا تو زیادہ گندگی ہوں گی حکمت یہ بھی ہے رک جاؤ تکلیف مت دو پیشاپ کر لیا نوجوان کو بلاتے ہیں آو ادھر نوجوان آتا ہے اور روایت میں وہ خود بیان کرتا اللہ کے رسول اللہ مجھے کچھ برا بھلا نہیں کہا کچھ نہیں کہا اور کہا مسید اللہ کا گھر ہے یہاں ایسا نہیں کرتے سمپ عمر ابن خطاب جان پہچان والے ہیں مصحہ چہرہ لال ہے اجنبی آدمی ہے ڈاٹا بھی نہیں اس کو دیکھ رہے آپ تمیز عمر کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ مجھے کچھ بھی کر لیں گے اللہ کے رسول جانتے ہیں عمر جانے والے نہیں آپ سے دور لیکن یہ اجنبی کو اگر آپ کچھ ڈاٹ دیں گے یہ دور چلا جائیں گا اور کچھ روایتوں میں آتا ہے شاید وہ نون مسلم تھا علماء اس کے شرعہ میں لگتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ دور ہو جائیں گا وزن ہو کے اسلام سے کرنے دو اور آپ نے حکم دیا ایک ڈول پانی دال دو مسئلہ پتا چل گیا کوئی فشاپ کر دیں مذہب میں تو کیا کرنا ہے ایک ڈول پانی بہا دے پانی زیادہ ہے تو دھو دیں آج کل تو وائپر ہے سب کچھ ہے آسانی سجا اب اللہ نہ کریں ہمارے مذہب میں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانی کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا